نمشکہ آدھا دیکھیں میں کوئی گیان باٹنے نہیں آیا ہوں بلکہ آج جو تجربہ میں نے کیا ہے وہ بس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دو منٹ کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں لاک ڈاؤن کے دوران سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی چیز کم از کم جو بے حد ضروری چیزیں ہیں وہ ضرور ہونا چاہیے مہینے کا آخر تھا اس لیے راشن لانے نہیں جا پایا آج پتا چلا کہ دو ضروری چیز جس کے بغیر شرک کھانا مکمل نہ ہو وہ ہمارے گھر میں بھی نہیں چاول اور ہاں جب کرفی میں ڈھیل دیا گیا جو سمیہ ہے کہ آپ سامان خرید سکتے ہیں میں بھی گیا اسی گروسری میں گیا جہاں سے اکثر و بیشتر اپنے گھر کا سامان لیتا ہوں وہاں جا کے مجھے نہ صرف تاجب ہوا بلکہ رنج و ملال بھی آپ کو پتا ہے وہاں چاول پچاسی روپے کیلو تھا ایٹی فائی روپیز آٹا جو بہت ضروری ہے وہ پیتالیس روپے کیلو چلی اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی خرید سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بارے میں سوچیں جو روز کماتے ہیں روز کماتے لاتے ہیں تب جا کے ان کے گھر میں چولہ جلتا ہے کیا وہ بھی اتنا قیمتی سامان وہ بھی آٹا اور چاول خرید سکتے ہیں پچاسی روپے کیلو چاول پیتالیس روپے کیلو آٹا شاید نہیں مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سرکار نے اعلان کیا ہے پیکج کا اعلان کیا ہے اور ان غریبوں تک یا یوں کہلیں کہ ان مجبوروں تک مجبوری ہے ان کی کیونکہ وہ روز مرہ جس طرح سے روز مضبوری کرنے جاتے ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں ان تک ضرورت کی چیزیں پہنچائی جائے ہیں ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ جلد از جلد جتنا جلدی ہو سکے ان تک یہ ساری چیز پہنچائی جائے ہیں ساتھی ساتھ ہماری آپ سے بھی اپیل ہے ونتی ہے کہ آپ کے آس پڑھو اس میں آپ کے قریب میں اگر کوئی بھی ایسا پریبار جو واقعی میں مجبور نہیں خرید سکتا ہے کئی دنوں سے مزدوری پہ نہیں گیا اور آنے والے دنوں میں بھی نہیں جا سکتا ہے کسی ایک کی بھی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے اور ساتھی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آس پڑھو اس کے دکاندار اگر اس طرح سے من چاہا قیمت اگر آپ سے وصول نہ ہے تو آپ شاسن پر شاسن تک اپنی بات ضرور پہنچائیں شکریہ موسیقی